دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آبی کے چینل اوشا کی کرن میں میں ہوں آپ کا دوست پرجیس اور میرے ساتھ ہیں سمیر سر ان دور سے جنہوں نے ابھی ابھی نئی ایٹی کا سی این جی کو پرچیز کیا ہے دو جار ایکیس موڈل جہاں پر ہم جانیں گے سمیر جی سے کہ انہوں نے اس گاڑی کے اندر کافی ساری ایسے سریز کو لگوایا ہے جیسا کہ آپ دیکھ ستے ہیں گاڑی کے اندر تو ان سے جانیں گے ہم گاڑی کی کیمت کیا پڑی کیا مائے لے جائے کیا گاڑی کے بارے میں یہ اچھی باتیں بتاتے ہیں ساتھی اس کے اندر جو اتنی ساری ایسے سریز انہوں نے لگائی ہے اس کی کیمت ان کو کیا پڑی ہے تو سمیر جی آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر تو سر آپ بتائیے گا سب سے پہلے تو آپ کو ہم دیتے ہیں بتائی نئی گاڑی خریدنے کے لیے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو سمیر جی اندر میں جو ہیں ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں اگر آپ ہمیں اندر کے اس پاس سے دیکھ رہے ہو اور چاہتے ہیں آپ پلوٹنگ بغیرہ خریدنا تو آپ ان سے سمپک کر سکتے ہیں چلیے سمیر جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کی پرائسنگ کو لے کر کے سی این جی ویرینٹ آپ نے کمپنی فٹیٹ خرید آئی ہے بلکل سا اس کی آن روڈ پرائس کتی بڑی ہے سر سر گیارہ لاکھ بیس ہزار گیارہ لاکھ بیس ہزار آن روڈ پرائس ہیں آن روڈ گیارہ لاکھ بیس ہزار روپے میں ان کو ایٹی کا سی این جی دو ہزار اکیس مورڈل یہاں پر پرچیس کیا ہے بی ایک سائی ویرینٹ آئی تھیں گے بی ایک سائی بی ایک سائی ہے سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایٹی کا جو خرید دیئے اس کے علاوہ بھی بہت ساری گاڑیاں ہیں مارکیٹ کے اندر آپ نے اسی گاڑی کو کیوں خریدنا ہو چاہے سمجھا سر آپشن بہت سار ہیں اگر cng میں آپ جائیں گے اور مائلیج کو لے کے آج اگر فیول کے آپ کو دیکھیں تو اگر جو آرٹی کا یا ماروٹی کے ویرینٹس جو ایوریت دینا ہے اور فیول ایفیشنٹ ہے اس کے کمپریزن میں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں یہ مائلیج کتا دی رہی ہے cng میں آپ کو سر یہ مائلیج دی رہی ہے ہمارا کو مائلیج کافی اچھا مائلیج دوستو اے ایسی میں بتا رہا ہوں میں اچھا ایسی کے اندر ایسی کے اندر اور ویڈا اوٹ ایسی چلائیں گے میرے خیال سے تیس تک پہنچا دے گی سر وہ میں نے کبھی چلائی نہیں ایسی میں دوستو اگر آپ کو چھبیس کا مائلیج ملتا ہے اس میگائی کے دور کے اندر تو سب سے اچھا فیول میرے خیال سے cng ہے دیکھیں اگر 68 روپیز کسٹ ہے تو اگر آپ اگر دیکھیں گے تو ایک ٹیوہ کی کسٹ میں آپ آٹی کا چلا رہا ہے اٹی کا اون کر رہے بلکل کافی اچھی بات ہے چلیے دوستو گاڑی کے کچھ فیچر سے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں VXI variant ہے یہ نا سر بلکل VXI variant ہے یہاں پر دوستو انٹیریے کی اگر بات کریں تو گاڑی آتی ہے ہماری کافی کافی اچھی sitting capacity ملتی ہمیں گاڑی کے سکتے ہیں بیچ میں آپ کو ایک رو ملے گی آگے driver and co passenger بیٹھی سکتے ہیں ساتھی پیچھے بھی آپ کو یہاں پر جو ہے sitting ملتی ہے میرکھیال سے سر نے یہاں پر جو ہے اس کے اندر پیچھے آگے دکھائیے سر نے یہاں پر جو ہے اس کے اندر sitting کو اٹھا رکھا ہے کیونکہ یہ جو ہے کچھ سامان وغیرہ میرکھیال سے آپ نے یہ alloy wheels change کروائے گاڑی کے اندر ہے نا یا alloy wheels change کروائے ہیں اور پرانے alloy wheel نکال کر دیکھیں دیکھیں دیکھ سائی ویرینٹ میں simple wheels آتے ہیں سمپل آتے ہیں تو میں نے alloy wheels کتے کے پڑے alloy wheels سر آپ کو سر alloy wheels قریب پڑے ہیں ساڑھا چوئی ساڑھا چوئی ساڑھا ساڑھا چوئی ساڑھا چوئی ساڑھا رکے کافی اچھے لککی alloy wheels ہیں گاڑی کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر پیچھے کی سائیڈ میں جو seat تھی وہ 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 ابھی میں نے بینڈ کر دی ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی اگر آپ گاڑی لیتے ہیں اور آپ کے پاس میں کبھی لگیج وغیرہ کو لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس طرح سے کافی سارا لگیج گاڑی کے اندر یہاں پر آپ کو یہ مل جاتا ہے اس کا base اور گاڑی کی پیچھے کی سائیڈ میں دوستو آپ کو سیفٹی کے لیاء سے یہاں پر ایک دو تین چار 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 ریورس پارکنگ سینسر ملتے ہیں یہاں آپ کا cng ملتی ہے جو کافی بیوستی دروپ سے اس کو یہاں پر لگایا ہے اور سمجھ جی جب ہم کمپنی فٹی لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری سیفٹی بھی انکریج ہوئی جاتی ہے سب سب بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ cng بجار سے لگوائیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے 20-22 ہزار روپے کچھ کا فرق آ جائے لیکن اس میں سب سب بڑی جو چیز ہوتی ہے رپی ایم کی ایک ڈیوائس آتی ہے جو رپی ایم میچ کرتی وہ آپ کو بجار میں نہیں دیں گے اور اگر آپ company fitted cng تو اس میں آپ کو یہ پتہ نہیں پڑے گا کہ آپ نے cng پر convert کر دی اور پیٹرول پر convert کر دی کمپنی کے نورم کے انصار اس کی اسیمبلی کی گئی سیکنڈری اگر آپ دیکھیں گے cng کا fill pump ہے تو وہ بھی یہاں آپ کا پیٹرول کے سائید یہ پیٹرول کا ہے یہ cng کا اگر آپ بجار سے لگوائتے ہیں تو وہ آپ کو bonnet میں آئے گا تو ایک وہ ایک obstacle رہتا ہے کہ آپ جائیں پھر bonnet کھولیں اور then fill کروائیں تو یہ دونوں point آپ کو یہیں مل جاتے ہیں تو اس میں کتنا cng ہو جاتا ہے 10 kg 10 kg کے اندر میرے خیال سے اگر ہم اس کا ایوریج اگر پچیس سے تیس کے بیچ کامانے تو میرے خیال سے 200 300 کے بیچ اگر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور cng ختم ہوتا تو آپ پیٹرول پہ کوئی دکھت نہیں ہے چلی دوستو یہ تو تھا دوستو آپ کو پیچھے والے پیسنجر کے لیے پانی کی بطول رکھنے کے لیے جگہ ہے ڈاکیمنٹ سرکتے ہیں پاور وینڈو آپ کو سبھی جگہ ملی جاتی ہے سر نے گاڑی کے اندر کافی ساری ایسیسریز لگوائی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے خیال سے کمپنی کے دور میں یہ میں نے لگوائی کمپنی سے کمپنی سے لگوائی ہے جنون ایسیسریز سر اس کے اندر آپ بیٹھ کے بتائیے بہت کمپنی سے لگوائی ہے بہت کمپنی سے لگوائی ہے کوئی سمسیہ ہی نہیں ہے تین لوگ یہاں پہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور اگر آپ دو بیٹھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ہینڈریس بھی ہے ہینڈریس بھی دے رکھا ہے کوئی سمسیہ ہی نہیں ہے دوستو اس کو آپ ٹلٹ کرتے ہیں اور پیچھے والے سیٹ پہ جاتے ہو جب آپ کو پیچھے جانا ہوتا ہے ابھی آپ دیکھیں گے تو یہ میکسیمم پیچھے کی ہوئی ہے اس کے بعد بھی آپ کو پیر رکھنا میں کوئی دکھت نہیں کہیں سے کہیں تک نہیں سمید جی بہت اچھی گاڑی ہے دوستو آپ کو جو ہے اس گاڑی کی آواز بھی سنائیں گے سٹارٹ کر کے اندر آپ کو کس طرح کی آواز سنائی دیتی ہے اور اگر ہم اس کے پیسنجر سائٹ کی بات کریں آپ کو بیٹھا ہو اور کافی ساندار اس کے اندر آپ کو ڈسپلے ملتا ہے ملتا ہے نا یہ ہاں یہ ساری ساری لگوائی ہوئی ہے ٹچ سکرین ٹھیک یہاں پر گاڑی کے اندر آپ کو مینوال ائر کنڈیشن ملتا ہے جو کی ہرائیٹگا میں آتا ہے اور فائب سپید مینوال ٹرانشمیشن کے ساتھ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بارے بولٹ کا موبائل چارجن کا پوائنٹ یو ایس بی کنیکٹ کرنے کا بھی پوائنٹ کافی سارے سامان رکھنے کے لیے چھوٹیوں کی جگہ مل جاتی ہے اور یہاں پر اسٹیرنگ کے اوپر آپ کو کافی سارے کنٹرولز لیکھنے کے لیے ملتے ہیں جس سے کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں اس سمیت پر کافی کنمنیٹ ہو جاتا ہے بلکل سر یا آپ کو ریڈیو اور اگر آپ پندرہ سو سی سی میں جائیں گے تو اس رینج میں کوئی بھی گاڑی نہیں آ رہی ہے کوئی بھی گاڑی نہیں آ رہی ہے میں نے فرسٹ آف آل انوہ بک کری تھی دین ایکسل سکس بک کری پھر میں آر ٹکا پہ آیا تو کافی اچھی چوئیس ہے آپ کی اور اگر آپ اس کا انٹریئر دیکھیں گے تو سپرب سپرب انٹریئر سپرب ٹرانسمیشن سپرب کنٹرولنگ گاڑی کے اندر آپ کو دو ایر بیگ دو ایر بیگ ہیں سامنے کی سائید میں ڈرائیور اور پیسنجر کے لیے اور ایک اچھی چیز دوستو یہاں پر یہ ہو جاتی ہے کہ گاڑی کے اندر یہاں پر آپ کو ڈویل ایسی جون ملتا ہے فرنٹ میں ڈرائیور اور پیسنجر کے لیے سامنے ملی جاتا ہے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر اوپر سے بھی ہوا ملتی ہے جسے کی آپ گاڑی چلادے سامنے پر چھنڈک لے دواروں کے ساتھ سے اچھی ہی اچھی نیوٹ کرسکتے ہیں پرسنلی بھی بھی اچھ کرسکتے ہیں اور تیوری کے ساتھ سے بھی آبت تاریت سکر بھی موسیق سسٹم کے سپی کر سر اس کے اندر آپ کو ملے تھی موسیق سسٹم کے سار وود وغیرہ سب دے رکھیں Sen فارس وغیرہ سب دے رکھیں سب دے رکھیں سمیر جی یہاں پر کافی اچھی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جو سیٹ ہے اس کو یہ جو ہے آگے پیچھے سلائٹ کر سکتے ہیں ریکلائن ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور جو سٹرنگ آتا ہے اس کے اندر ہمیں ٹلٹ سٹرنگ ملتا ہے اس کے اندر جو کی ہم اس کو اپنی سلائٹ ملی جائیں گے بلکل یہاں پر اس کے اندر آپ کو ملتا ہے لائٹ کا بردی پر مطلب لیولنگ کا سوچ یہ ہوگیا ڈسپلی کے اندر کافی ساندار آپ کو ڈسپلی ملتا ہے دیکھنے کے لیے جیسے ہم کی کو آن کریں گے یہاں پر آپ کو ڈیجیٹلی اور اینالو گروپ سے تمام ساری انفرمیشن سو ہوں گی اس سائیڈ میں ملیں گے آر پی ام میٹر یہاں پر ملتا ہے سپیٹو میٹر بیچ میں آپ کو LCD ڈسپلی بھی دیکھنے کے لیے ملے گا جہاں پر آپ کو ڈسپلی اور پیٹرول دونوں کا ہی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے ڈسپلی جب ہم لیتے دوستو تو یہ فیچر ہمیں ملتا ہے باقی مارکی یہ ایڈوانٹیج ہے یہ ایڈوانٹیج آپ کو جو ہے کمپنی میں سبھی کسٹمر سا یہ کہنا چاہوں گا اگر cng لینا ہے تو کمپنی فیٹیڈ لیں بجار سے نہ لگوا ہے دوستو ڈائیور سائٹ کے ڈور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو وہی ساری چیزیں ملتی ہیں سارے پاور وینڈو کے سوچے ملتی ہے کہ میں커 ڈائیور سائٹ کے گلاس کو آپ جاہاں پر جو ہے آٹو ڈاؤن اور آٹو ڈکائیگے زید میں سنگل تک سے ساتھ میں یہاں پر آپ کو سینٹرل وکنگ ہے میرے سارے پر سیکسر سارے پیچھے ساتھ میں آپ جاہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھوٹ سلنٹر کا آپ کو پندرے سو سو سکی کا اِس کے اندر انجن ملتا ہے جو کہ پیٹرول اور سینجی دونوں پہی کام کرے گا اور بیسکس کے پولیشن مانکو کے میٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے یونٹ لگائی گئی ہے اور یہاں پر ملتی اس کی بیٹری انجن کافی سوفت ہے نا سر آواز نہیں آتی نا سوف کافی سوفت انجن ہے کچھ صورت گاڑی کو یہاں پر بنا دیا ہے جو کہ میرے خیال سے اس کے ٹاپ موڈل کے اندر یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ کو یا ایکچولی بی ایکس آئی کو میں نے زید ایکس آئی میں کنورٹ کر دیا مل جاتے ہیں پروڈیکٹر ہیڈ لیمپ ساتھ ہی آپ کو ہیلیجون لائٹ ملے گی دین میں نے ایلی ڈی وگرہ یہ سب ایکسٹر لگوئی ہیں ایلی ڈی وگرہ سب ایکسٹر لگوئی ہیں یہ چلنے میں نائٹ کے سامنے میں کافی کھول سرت لگتی ہوں گے بہت شان دا تو ایک بار ہم ساری ہی لائٹ آن کر دکھائیں گے دوستو اگر آپ دیکھ پائیں تو تو دوستو امید کرتے ہیں ہمارا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوا جہاں پر ہم نے سمید جی سے بات کری نائی ایٹی کا وی ایکس آئی ویرینٹ جس کو کی سی این جی ویرینٹ کے اندر سمید جی نے لیا ہے اور کافی اچھی گاڑی مائلیز دے رہی ہے کافی اچھی قیمت کے اندر اس کو لیا ہے سر ڈیسکاونٹس میں جائیں گے تو پندرہ سو سیسی میں آپ کو کوئی بھی گاڑی نہیں ملے گی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کر اپنے دوستو میں پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکر کرنا نہ بھولیں جائے ہنگ جائے بھارت